اللہم صلی علیہ وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین و علیہ وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسین الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا حابی مبارک وسلم وسلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پھر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کے دن فرمائے گا میری عظمت اور اطاعت کے دیوانیں آج کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے سائے میں پناہ دوں گا جبکہ اس دن کسی کو سایا نہ ملے گا ہمارے ساتھ آج آپ نے یقیناً جڑے رہنا ہے ناظرین کیونکہ آج ہم نے ذرا مل کے چلنا ہے ماوراؤن نہر یعنی سنٹرل ایشیا کی جانے میں انشاءاللہ اور انتہائی بلند پایا ہستی یعنی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بڑی انٹرسنگ باتیں خاص طور پر جو تاتاریوں کا فتنہ تھا وہ آج آپ کو بتلیں گے کہ وہ کیسے ختم ہوا تو جناب چھٹی صدی ہجری یعنی موجودہ سنٹرل ایشیا یعنی ماوراؤن نہر میں ترکمانستان کی سرزمین ہے اس سرزمین پر آسمان ولایت کی ایسی ہستی جو دین کے نجم بن کر چمکے جو رات کے نمازی بھی تھے اور میدان جہاد کے عادی بھی تھے جو صرف اپنی مسنت پر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے تھے بلکہ عملا میدان جہاد میں اس جرت سے اترے کہ تاتاریوں کے فتنے اور ان کی یلغار کے آگے مکمل طور پر ڈٹے رہے اور اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اس انداز سے حق پر کھڑے ہوئے کہ رخصت کا راستہ اختیار نہ کیا بلکہ عظیمت کا کٹھن ترین راستہ چن کر رسم شبیری ادا کی کہ اپنے لہو کی قربانی دے کر شہادت کی منزل پا کر مبلغین اور اولیاء کی ایسی فوج تیار کی کہ وہی تاتاری جو اسلامی ممالک کو اپنی طاقت کے بل پر روند رہے تھے مسلمانوں کے سروں کے مینار پر مینار بنایا جا رہے تھے وہ حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کے فیضی آفتہ خلفاء کے اسیر ہو کر اسلام کے محافظ اور صفیر بن گئے یعنی یوں کہی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے لہو سے تبلیغ کے وہ چراغ وہ چراغ روشن کیے جن کے نور سے سخت دل تاتاریوں کے قلوب کو بھی منور کر دیا یعنی یہ حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کا عظیم ترین کارنامہ حساب تاریخ میں کہ بدترین دشمنان اسلام نہ صرف تائب بھی ہوئے بلکہ بعد میں ان کی اولاد اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے روشن مثالیں بن گئیں کہ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پازبام مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ناظرین اکرام آپ رحمت اللہ علیہ کاملین وقت اور اکابر اولیاء میں سے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے شارع تصوف پر چل کر کئی اولیاء اور صحاب کی تکمیل سے تربیت اور خلافت حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اللہ کی وحدانیت میں مستغرک رہا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا ظاہر و باطن اپنی مثال آپ تھا یعنی آپ رحمت اللہ علیہ عارف باللہ فناف اللہ اور صاحب کشف و کرامات تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی متعدد کتابیں بھی موجود ہیں یعنی کئی تصانیف آپ سے منصوب ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مستجابت دعوات ہونے کا بھی شرف عطا کیا تھا کہ یہاں زبان مبارک سے کوئی جملہ ادا ہوتا تھا دعا نکلتی تھی اور دربار الہی میں اجابت ہو جاتی تھی عالمیت ناظرین کے بلکہ یوں کہیے کہ جس پر آپ نگاہ کر لیا کرتے تھے جس پر جا کر آپ کے نگاہ جم جایا کرتی تھی وہ آلہ ولایت کے مقام پر پہنچ جایا کرتا تھا حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کے مقام کا یہ عالم ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اولیاء آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنا سردار مانتے تھے تمام علوم مروجہ علوم دین میں یعنی ظاہری باطنی طور پر مکمل طور پر جامع تھے علمی مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ کبھی بھی کسی بھی علمی نقطے پر بحث یا مناظرہ ہوتا تو آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ غالب آجائے کرتے تھے یعنی آپ رحمت اللہ علیہ دین کے وہ نجم تھے جو ایک ہی وقت میں علمی اور روحانی میدان میں اپنی مثال آپ تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ولی تراش بھی تھے ولی تراش بھی تھے اور مناظر اسلام بھی تھے ناظرین کرام آپ رحمت اللہ علیہ کے فیض کا سلسلہ اس قدر وسیع اس قدر وسیع ہے کیونکہ مردین کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ آپ اسلامی ممالک کے بہت سے ملکوں میں رہے اور ہر جگہ رجد و ہدایت کے دریہ کو بہاتے رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچاتے رہے لہٰذا مصر ہو شام ہو ایراک ہو ایران ہو وستی ایشیا کے ممالک آپ کے لاکھوں مرید وہاں پر موجود ہیں جو آپ کے دست حق پرست پر بیت ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے روحانی دسترس اور اپنی مریدوں پر نظر کا ایک عالم یہ تھا ناظرین کہ ایک مثال دے کہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ حضرت امام فقد الدین راضی رحمت رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کو وسال کے وقت شیطان کے وار سے سینکڑوں میل دور بیٹھ کر محفوظ رکھا آپ رحمت اللہ علیہ ایسے ولیگر تھے جن پر نظر پڑتی تھی ان کو ولی برا دیا کرتے تھے خوارزم کی سرزبین پر ایک ہی وقت میں ناظرین معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور دوسری طرف جب فتنہ اپنے عروج پہ پہنچا یعنی قیامت کے انکاری لوگ ہونے لگے تو اس کٹھن ترین دور میں جس ہستی نے مسلمانوں کو آخرت سے جوڑنے ان کی آخرت کو بچانے اور ان کے عقائد کو درست سمت پر ڈھالنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ تھے یعنی دین اسلام کے لیے رخصت کی بجائے آپ نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور اس کے بعد جامع شہادت کو نوش کی آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود یقینا کسی تعرف کے محتاج نہیں پہلی شخصیت ہمارے ساتھ ممتاز عالمین دین ہمارے بزرگ کے محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامعی صاحب موجود ہے دوسری شخصیت ممتاز سکولر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہے اور تیسری شخصیت ممتاز عالمین دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب موجود ہے تینوں حباب کو اسلام علیکم خوشحان دے آغاز کرتے ہیں جناب کمال شخصیت نے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم و روحانیت کا فیض خوٹا اس علم و روحانیت کے کچھ لوگ جامع شخصیتوں کے طور پر سامنے آئے ان میں ایک شخصیت آپ کی ہے حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت بنیادی طور پر ترکمانستان عزبوکستان کی ہے وہاں کا علاقہ خیوک تھا پانسو چالیس میں آپ کی ولادت ہے اس میں گرامی آپ کا رکھا گیا احمد اب اس سے اندازہ لگیں کہ یہ ناموں کے اعتبار سے بھی ہماری امت میں شعور کس طرح کر رہا ہے سبحان اللہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نام محمد ہے اسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے تو گوئی ہے کہ آپ کا نام احمد رکھ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نیابت والی سائد تھی اس کی نشاندہی کی گئی سبحان اللہ تو احمد بن عمر یہ آپ کا والد صاحب تھے عمر اور شروع سے کہتے ہیں کہ آپ فطری طور پر ذہین بڑے تھے اور پرجوش بڑے تھے یعنی طبیعت کے اندر جوش جرت اور ذہانت بہت زیادہ تھے سبحان اللہ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے والد صاحب نے خود پڑھایا اور آپ کے والد صاحب بھی اپنے زمانے کے جید علماء میں سے تھے اور بعض روایتوں کے مطابق امام غزالی کے شگردو میں بھی واتے تھے اس روایت سے آپ تک علم پہنچا جن کے استادم امام غزالی کی فکر آ رہی ہو پھر ان کا جو سلسلے طریقت ہے اس میں احمد غزالی کا نامی آتا ہے اچھا ان کے بھائی کا تو محمد غزالی اور احمد غزالی کا جہاں فیض جمع ہوا پھر اس کے بعد وہاں بہت بڑے عالم تھے ابو المعالی ان کی صحبت میں آپ نے رہ کر لغت کا بڑا گہرہ علم حاصل کیا اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم تھے ابو الفضل ان سے آپ نے درس نظامی کی بقائدہ تکمیل کی علم تفسیر ہو حدیث ہو فقہ ہو تمام علوم میں آپ کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی جگہ علمی بیعث کرنی ہے جو اس پر نتیجہ خیز کومنٹ کر سکتا ہے وہ نجم الدین کو براہی ہے یعنی کسی بیعث کو اخیر تک پہنچانا اور فیصلہ دینا یہ آپ پر ختم تھا یہ آپ کا علمی تب بہر تھا یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ مباحثہ کوئی بھی ہو مناظرہ کوئی بھی ہو غالب آپ ہی آئے آپ غالب آتے تھے چونکہ آپ فائنل باتیں کر دیتے تھے اس کے بعد پھر آپ طریقت کی طرح بھی متوجہ ہوئے چہر مورے سے بھی لگتا تھا کہ بہت عالی حمد ہیں آپ تو پھر آپ کی چار شخصیتوں نے حالی کی نویت دیکھیں اللہ سب سے پہلے تو روز بہان بکلی رحمت اللہ علیہ صاحبِ عرائی صلویان انہوں نے آپ کی تربیت فرمی اور آپ کو تصوف کا سارا رستہ سمجھائے اس کے بعد بابا فرج تبریزی نے عشق و محبت کی واردات سے آپ کو گزارا آپ گئے دیں عشق میں نے ان سے سیکھا ہے اس کے بعد حضرت عمار یاسر رحمت اللہ علیہ نے جو سلسلہ سور بردیہ کے ابو نجیب عبدالکاہر سور بردی کے خلیفہ آزم تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ان کے اندر اتنا شخصیت سازی کی صلاحیت تھی آپ ان کی صحبت میں بھی رہے اور اس کے بعد حضرت اسمائیل کسری رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ کو بقاعدہ خرقہ خلافت اطا فرمایا تو آپ خود کہتے تھے میں تصوف پڑھا بھی ہوں پڑھا بھی ہوں میں نے تصوف کو اپنے تن پر ورتہ بھی بڑھا ہے میری شخصیت سازی بڑی ہوئی ہے پھر آپ باکمال بھی بڑے تھے یہاں حیران ہوں گے کہ آپ کی خاجہ مہین الدین چیز تھی میری سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی ابن عربی کے شگہ صدر الدین کونوی سے بھی ملاقاتیں ثابت ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیوخ کا اور اکابر کا آپ کو کتنا فیض بھی لہا اور وہ کیا چیزیں سامنے آئیں القابع بات پر تو بحث بعد میں نجم الدین کا ٹائٹل ملنا اس کے اندر کتنی ایک گہرہی نظر آئی ہے کہ زمانے کا چمکنے والا روشن ستارہ آپ کو دیا گیا اور آپ اس نام سے اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کا اصل نام لوگوں کے علمیں نہیں ہے لیکن جب بھی نجم الدین کبرہ کا نام آتا ہے استقامت کا علم کا اور معرفت کا ایک بہار نظر آتا ہے ایسا ہے بلکہ آپ تو ظاہر ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا نا کہ آپ صرف خانکا میں بحج کے تعلیم و تربیت نہ کیا کرتے تھے بلکہ میدان جہاد کیا آپ آدھی تھے شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کا ظاہر ہے ولایت میں مقام و مرتبہ ہم کم علم لوگ تو کیا بیان کریں گے لیکن یہ کہ جو حالات و واقعات بتاتے ہیں اور جو مختلف شیوخ کی زبانی آپ کو ظاہرہ خراج تحسین پیش کیا گیا ایک تو یہ بتائیے دوسرا آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت خاص طور پر اس کے بارے بھی بتائیے اور جو خوارزم کی سرزمین کے لئے باقاعدہ آپ کو منتخب کیا گیا یعنی اُس زمانے میں لوگ جو ہے وہ اپنا ذہنی طور پر اس حد تک آ چکے تھے کہ قیامت کے معذر لائن کاری تھے یعنی الہاج جو ہے وہ بڑا ایکسپلور کر گیا تھا بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن 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 جنہ السب بہت شکریہ حضرت شیخ نجم الدین کبرہ کی شخصیت پر اثرات جیسا بھی ذکر بھی ہوا جنہ السب بہت ہی گہرے ہیں مسلم تاریخ بھی اوپر سنٹرل ایشیا کے اندر بڑی استیاں پیدا ہوئیں بڑی شخصیات پیدا ہوئیں علم کے اندر بھی اور طریقہ تو روحانیت جنہوں نے صدیوں کو اور آنے والی نسلوں کو متاثر کیا حضرت شیخ نجم الدین کبرہ انہی جیسی ایک عظیم شخصیت ہے جس طرح آپ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں جب آپ کے شیخ طریقت نے حضرت شیخ ہماری یاسر نے آپ کو خوارزم بیجنا چاہا کہ آپ خوارزم جا کے وہاں تبلیغ کریں وہاں لوگوں کی اصلاح کریں اور وہاں لوگوں کی روحانی تربیت کریں تو آپ نے فرمایا حضرت یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں الہاد حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تاکہ لوگ خدا اور قیامت تک انکار کر رہے ہیں تو شیخ نے فرمایا اسی ہے تو آپ کو وہاں بیج رہے ہیں تو آپ جب وہاں گئے تو آپ نے اپنی روحانیت سے اور اپنے کردار سے اپنی کوشش سے پورے کے پورے منظرنامے کو بدل دیا اور لوگوں کے اندر دین یکدار کو بحال کیا اللہ اور اس کا رسول کے ساتھ تعلق کو بحال کیا اور جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر سوسائٹی کو کاربند کیا آپ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں وہ صوفیات ہیں جن کی تعلیمات کا اتنا گہر اثر تھا کہ بعد میں آنے والی عدوار کتنے فتنے آئے تاتار کا فتنہ تھا اور پھر لیٹسٹ آپ دیکھیں سوشلزم کا جو فتنہ تھا جس نے کم و بیش پون صدی تک اس پورے علاقے کو ڈومینٹ کیا رکھا لیکن دین ختم نہیں ہوا دینی جو حرارت تھی اور دینی شہور جو تھا اور دین کے بنیادی سپیرٹ تھی وہ موجود رہی جیسی موقع آیا وہ سپیرٹ دوبارہ پھر بحال ہو گئی تو شیخ نجم الدین کبرا کا جو سسلہ آپ دیکھیں تو آپ کی ہستی تنی بڑی ہے حالانکہ آپ کے مشایخ سروردیا سے ہیں لیکن آگے چل کے آپ کے اپنے نام سے سسلے کا آگاز ہوا سلسلہ کبرویہ اور یہ آگے سسلہ اتنا پھیلا جنیل صاحب کہ اس کی پھر بہت سی برانچز بن گئی جیسا ہے کبرویہ سمنانیہ تھا کبرویہ مولویہ تھا کبرویہ شتاریہ تھا کبرویہ شعاریہ تھا پندرہ بیس برانچز ملتی ہیں ملکہ سب کانٹینٹ کے اندر حضرت خواج عبدالرمان چھوڑ بھی بہت بڑی سلسلہ کادریہ کی شخصیت ہے حصہ بنا کے آگے آپ نے سلسلے کے اندر چلایا سبحان اللہ تو یہ آپ کی یہ کہہ سکنی جو آپ کی پرویسیو نیس ہے آپ کا جو نفوز ہے آنے والی نسلوں کے اندر اس کا یہ عالم تھا یعنی ولایت میں میں اگر آپ کی بات سے یہ سمجھا غلط نہیں ہوں تو میں تصحیف فرمائیے گا کہ ولایت میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سلسلہ سروردیہ کا پرتاہ تو تھا لیکن آپ کی شخصیت کے رچاہ اور اس کا قد اتنا بلند تھا کہ آپ کے نام سے سلسلہ آپ نے اسلامی روحانیت کو سوسائٹی کے اندر فروغ دینے کے لیے اتنا محج اختیار کیا وہ اتنا جینون تھا اور اتنا محصر تھا کہ آگے چل کر کے وہ انڈیپینڈنٹلی بھی چلا اور پھر مختلف سلاسل کے اندر بھی اس نے پینیٹریٹ کیا اچھا ایک بڑی انٹرسنگ بات وہ ظاہر ہے لوگ کے سننے والوں کے لیے بڑی انٹرسنگ ہوگی آج کے دور میں جیسے ہمارے ہیں فتنہ الہاد بہت بڑھا ہے اور ظاہر ہے اس میں آپ دیکھیں مختلف محاصر پہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو اس میں پھر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی آپ غالب نہیں آسکتے سامنے والی کو کنونس نہیں کرتے اور یہ دور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے عقل کا دور ہے لوگ کہتے ہیں دلائل سے بات کی جائے جو میں آپ کی شخصیت جب پڑھتا ہوں تو مجھے خاص بات جو نظر آئی آپ ہارتے نہیں تھے بلکہ غالب آتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ اللہ تعالی نے آپ کو ذہنی طور پر وہ صلاحیتیں دی تھی کہ آپ سامنے والے کو گفتگو کے اندر قائل کر لیا کرتے تھے اور پھر اسی مقصد کے لئے آپ کو چھنا گیا کہ وہ جو الہاد کا فتنہ اس کو آپ کی گفتگو سے کلائب کریں اس میں ایک اور چیز کو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صوفیاء کا طریق بنیادی طور پر ایمانی ہوتا ہے یعنی ان کو اللہ نے خاص نور ایمان عطا کیا ہوتا ہے اس پر آپ نے بہت لکھا اپنی تصانیف کرنا ہے آپ کی کئی تصانیف ہیں فوائل جمال ہے اس طرح الحائر والسائر ہے الگول الاشرہ ہے بہت ساری کتابیں ہیں الاصول الاشرہ ہے بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ نے ان چیزوں کے الابوریٹ بھی کیا ہے جو دلائل یہ استیاں دیتی ہیں ان کے بیچے اصل دلیل ان کا اپنا ایمان ہوتا ہے جیسے امام راضی کا بڑا معروف واقعہ ہے جب امام راضی کی آپ کے ساتھ نسبت تھی تو جب امام راضی آخری وقت میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ابلیس کے ساتھ مقابلے میں دلائل پیش کر رہے تھے تو آخری دلیل تو ان کو یہی دی اللہ کو ماننے کے لیے بے دلیل مانتا ہوں باقی دلیلیں چھوٹی ہیں یعنی اللہ کا ہونا جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے قلب کے اندر ایک نور ایمان کے باعث آپ اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر نور ایمان ہوگا تو آپ سوسائٹی کے اندر بھی اس روشنی کو پھیلا سکتے ہیں اچھے یہ بالکل اس طرح یہ جو فقردین راضی رحمت اللہ لے کے آپ بات کر رہے ہیں ایک ذکلی یہ وہی بات ہے کہ چونکہ وہ فتنہ الہاد تھا قیامت کے لوگ انکاری تھے تو ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی چل رہا تھا اور اسی وجہ سے آپ نے فائنلی موٹیویٹ یہ کیا کہ بے دلیل لوگوں کو کہو کہ اللہ کو مانا جائے لوگوں کے اندر آپ نے ایمان کی اصل حرارت کو پیدا کیا اپنے ایمان کی طاقت سے یعنی طریقت جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک حال کا نام ہے یہ ایک تجربے کا نام ہے دیکھیں آگ جر رہی ہے اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دلیل ایک آگ گرم ہے جہاں پہ آگ جر رہی ہو وہاں آگ کو جلنے کو ثابت کرنے کے لئے کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ آگ کاربن سے ہوتی ہے فلان سے ہوتی ہے فلان سے ہوتی ہے وہاں کو یہ کوئی بات نہیں کرے گا اس کا تجربہ خود دیکھنے والے کو آگ تک پہنچا دیگا بلکو صحیح ایک ظاہر علم کے اندر اور صوفی کے اندر یہ تو فرق ہے صوفی وہ شخصیت ہوتی ہے جو اپنے حال سے اپنی کیفیت سے اور اپنے ایمان کے تجربے سے اپنے محول کو متاثر کر دیتا ہے بلکو سے حضرت شاہ اکبر کے بارے میں معروف ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو لوگوں نے کہا جی یہ وہاں ایک الہادی بھی بیٹھا تھا جو موجزات کا منکر تھا تو اس نے کہا یہ کیا یہ تو ایسی ساری باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں کوئی اس کی حقیقت نہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے گیٹھی سے گنگارہ لے کہ اس کی گود میں ڈال دیا اس کو پکڑو اس نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں میں نے کہا دوبارہ آتھ لگا تو اس کا آج جل گیا اس کو توبہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ اس کے پاس نہیں بچا یہ فرق ہے صوفی کے اندر اور عام آدمی کے اندر ٹھیک لیکن اب میں ایک بات ویسے تشنگی ہے اس اعتبار سے کہ آج جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ آج کوئی نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ہمارے معاشرے میں کیوں نظر نہیں آتے یعنی آج الہاد کا فتنہ اتنا بپا ہو چکا ہے لیکن کسی نجم الدین کبرا کو جو ہے وہ ہمارے درمیان ڈیپیوٹ کیوں نہیں کیا جاتا یہاں میں نظر نہیں آتے آپ ذرا اس پر کومنٹ کیجئے لیکن ساتھ ساتھ بھی بتائیے کہ القبات آپ کو جو ملے وہ بڑے کمال ملے میں نے تو ظاہر ہے ایک ہی نجم الدین کی بات لیکن القبات جو آپ کو ملے عبو الجناب بھی آپ کو کہا جاتا تھا دیگر القبات تو ذرا بتائیے اچھا پھر ساتھ ساتھ جو علمی مقام اور مرتبہ ہے ظاہر ہے کسی مناظر کے لیے یا کسی ایسی شخص کے لیے جو ڈیبیٹ کرتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دلائل کا ایک امبار اس کے پاس موجود ہو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی سٹیچر عطا کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے پلس ساتھ ساتھ جو آپ کی تصانیف کچھ ذکر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پیارے جنید بھائی بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ القبات دیتے ہیں اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں قسمت والی مقدر والی جن کو القبات جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں نجم الدین کبرہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جن کو اب الجناب اور اب الجناب لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بانگرس ہے سبحان اللہ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا اب الجناب پھر آپ نے ان سے پوچھا فرمایا اس کو مخفف پڑیں گے یا مشدد پڑیں گے اچھا انہوں نے اپنے رائے کے مطابق عرض کی حضور میں تو کم علم ہوں لیکن جو آپ ارشاد فرما دیں گے بعد وہ ہی چلے گی اللہ آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مشدد پڑیں گے ہما جہد شخصیت ہر میدان میں ماہر ورسٹیلیٹی اور جو آپ کو کوبرا کا لقب ملا اس کی بیگ یہ ہے کہ قرآن مجید پر آپ کی گرب بری مضبوط ہے اچھا الہاد کے فتنے کا صرف وہی بندہ جواب دے سکتا ہے جس کو پورا قرآن شریف صحیح معنوں میں سمجھ آتا ہے ویس سبحان اور صوفی بھی تھے قرآن کے ظاہری معنی بھی جانتے تھے اور باطری معنی بھی جانتے تھے اس لئے فتنہ الہاد کو جڑ سے اکھیڑ دی اور پھر ایک آپ کا لقب ہے زاہد القدوہ کہ آپ تقوى و زہد میں رول موڈل ہیں قدوہ رول موڈل کو کہتے ہیں آپ کا زہد اور آپ کا تقوى ایسا تھا کہ جس شہ میں شک شبہ نظر آ جاتا تھا آپ اس سے بچ کے رہتے تھے کہ یہ اسلام اس کے اجازت نہیں دیتا پھر ایک آپ کا لقب تھا سانع الاولیاء اس کا معنی ہے اولیاء کو تخلیق کرنے والے بنانے والے مربی اور ولی گر کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ولی گر ہیں رب کے معنی میں اس لئے آپ ولی کی تربیت کر کے تھوڑی تھوڑی اس کو مقام ولایت پہ پہنچا دے اچھا ولی تراش و ولی گر تھے ولی بھی تھے ولی گر بھی تھے پھر ایک آپ کا بڑا ہی خوبصورت لقب ہے ناحت الاولیاء اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ولیوں کو آدابِ گفتگو بھی سکھاتے تھے ایک بندے کو گفتگو کے آداب ہی نہیں آتے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کس مقام پہ کون سی بات کرنی ہے کس مقام پہ کیا نہیں کرنی ہے دیر سارا علم ہونے کے باوجود وہ علم نافع نہیں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ علمِ نافع دے کہ اس کو پھیلانے کا طریقہ بھی عطا فرم ہے بڑی کتابیں پڑھیں لیکن علمِ نافع نہیں ہے پہنچانے کا طریقہ کار نہیں ہے تو وہ فائدہ مند نہیں پھر آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت علمی مقام اور مرتبے کے حوالے سے یہ پہلو تھا کہ آپ ہمیشہ دلیل قرآنِ مجید کو بناتے تھے ایک بندے نے آپ سے یہ سوال کیا کہ حضورِ والا آپ کی جو کسیر کتابیں ہیں وہ عربی اور فارسی میں کیوں ہیں آپ فرماتے ہیں تم نے قرآنِ مجید نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ جلالہ انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے اللہ جب کسی قوم میں رسول بیجتا ہے تو اس کی زبان سے بیجتا ہے تو ہمارے ہاں یہاں عربی رائج ہے اور ہمارے ہاں یہاں فارسی رائج ہے اس لیے میں عربی اور فارسی میں کتابیں لکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو اور پھر آج کے دور میں علماء نے میند کر کے ان کی کتابوں کے تراجم بھی لکھتا ہے کہ لوگوں کو فارسی اور عربی نہیں آتی تو وہ اردو زبان کو بہتر طریقے سے پڑھ سکے پھر آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقع ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ مشایخ اور پیران اعظام کی باتیں غور سے سنو اور ان کی حکایات پڑھو آج لوگ کہتے ہیں یہ نہیں نہیں صرف قرآن شریف پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے نہیں نہیں قرآن مجید پڑھنے کے بعد حدیث شریف پڑھنے کے بعد اولیاء کے واقعات بھی پڑھنے چاہیے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ ارشاد فرماتا وَقُلْنَنْ نُقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُّلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ میرے حبیب پہلے انبیاء کی باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے بلکل صحیح ہے یہ قصائص سینے تو ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ان کے اوپر کیا بیٹی تھی تو آپ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ اپنے صوفیاء کا حال بھی پڑھنا چاہیے کن منازل سے چل کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرد پر درست اور پھر قرآن مجید کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت آپ کا پہلو یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے دلیل کے ساتھ تو قرآن مجید کو مرکز بناتے اور اس میں جو آپ نے اہم کام کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی اس کو نام دیا این الحیات اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر زندگی سوان نہ چاہتے ہو تو قرآن شریف کی طرف آہا کہ یہ اصل زندگی ہے اور آپ نے جو کتابیں لکھی اس میں طریقت کے لیے شریعت کے لیے معاشرت کے لیے معاشیات کے لیے منازل السائل سائرین فواتح الجمال من حاج السالکین اور آپ نے نفس کو قابو کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی خائف الحائم ان لومتالائم اس سے بتایا کہ نفس کتنی قسم کا ہوتا ہے اور کن کن مراحل سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے ایسے ہی اپنے موریدین کی تربیت کی کہ جو شخص آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ان جیسے صوفیاء کی کتابوں کے تراجیم ہونے چاہیے یونیورسٹیوں میں کالیجوں میں لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے جو الہاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں جب ان اولیاء اللہ کی کتابوں کو پڑھیں گے جس میں انہوں نے خلاصہ اسلام لکھا ہوا تو پھر ان کی کیفیات بدل دی چلی جائیں بالکل سیکھ ناظرین ہمارے ساتھ جھوڑے رہیے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ سینٹرل ایشیا میں آج رہنا ہے کیونکہ ابھی بہت سی باتیں آپ کو بتلانی ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اوصاف عطا کیے تھے اس میں جیسے کہ ایک جملہ ادا ہوا ولی گر ولی تراش کا یعنی آپ نے جو جماعت تیار کی خلفہ کی اور مریدین کی آپ دیکھئے کہ آپ کی تو شہادت ہو گئے اس کا منظر نام آگے جا کے بیان کریں گے لیکن ان خلفہ اور مریدین سے آپ نے جو کام لیا ہے وہ اتنا بڑا کام لیا ہے اسے آپ کی یہ دیکھ لیجئے کہ جتنا تاتاریوں کا فتنا تھا اس سب کو جو ہے کلاپس کر کے رکھ دیا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظر آر لٹ کیسز لے کوئی سے جوڑتے ہیں سیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک اللہم صلی علا سیدنا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ کی ہستی ماوراؤن نہر یعنی سنٹرل ایشیا کی انتہائی عظیم الشان ہستی ہے اور آپ ایک بات دیکھئے جو گفتگو اس وقت ہمارے سکالرز فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتخاب ہوتا ہے ناظرین یعنی جو فتنہ تھا فتنہ تاتار جسے آپ کہتے ہیں وہ فتنہ ایسا تھا کہ کسی سے سنبھالے نہیں سمنتا تھا وہ لٹرولی مسلمانوں کے سروں کے مینار بناتے جا رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے پیاروں کو ایسے کاموں کے لئے منتخب کیا ہوتا ہے آپ نے خانکہ میں بیٹھ کے صرف دین اسلام کی تبلیغ قولی طور پر نہیں کی بلکہ عملی طور پر آپ میدان جہاد میں اترے شہادت کا جام نشک کیا لیکن ایسی ٹیم تیار کی جس ٹیم نے آگے جا کر اس فتنے کو مکمل طور پر زمین بوس نہیں کیا بلکہ ان کے قلوب کو بدل کر رکھ دیا یعنی جو تلوار اسلام کے خلاف اٹھتی تھی جو تلوار مسلمانوں کے خلاف اٹھتی تھی جو تلوار مسلمانوں کے سروں کو کاٹتی تھی اسی تلوار کی نسبت کو تبدیل کر دیا وہ اسلام کے حق میں اٹھنے لگی وہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے لگی وہ دین اسلام کو ایکسپلور کرنے لگی اور تبلیغ دین کا حصہ بن گئی یعنی یہ بنیادی طور پر صوفیہ ہوتے ہیں جو قلوب کی کیفیات کو بدل دیا کرتے ہیں اور ذہن میں رہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حسین ترین پرتاؤ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خلاف تلوار کو اٹھایا کرتے تھے جب تک ایمان نہیں لائے تھے سرکار علیہ السلام کی نسبت ملی تو کیا نسبت تبدیل ہوئی کہ جو تلوار کفار کے حق میں اٹھتی تھی وہ اسلام کے حق میں اٹھنے لگی اور ایسی اٹھنے لگی کہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دے دیا سلسلے کو وہیں سے ذرا جوڑیے اور یہ بتائیے کہ جو خلفاء اور مریدین کی جماعت آپ نے تیار کی وہ کیسی مستاقم اور کیسی مضبوط ان کا مقام و مرتبہ ان کے جو گولز تھے ان کی جو ٹارگٹس تھے وہ کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے آپ نے جو شگرد تیار کی ہے جو خلفاء تیار کی ہے اس میں ذرا آپ کا پیٹرن دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جب بقیدہ پڑھاتے تھے نا تو ہزاروں کی تعداد میں شگرد بیٹھ کر آپ کا سبق سنتے تھے اللہ اور آپ علوم و معارف کے سمندر بہاتے تھے صحیح پھر یہ دیکھیں آپ کو ولی تراش کا جاتا ہے نگاہوں میں وہ روحانی فیض تھا کہ اس روحانی فیض کے ذریعے لوگوں کی فطرت بدلتی تھی اچھا بندہ بدلتا کیوں جو نیسے اس کا میکن ناظر میں دیکھیں بندہ کا بدلنا مشکل نہیں ہوتا بشرت ہے کہ تبدیل کرنے والے کو وہ طاقت حاصل ہو انسان کو روح کی جگہ سے فوراں بدل جا سکتا ہے کیا کیا اگر آپ کے پاس حواس کا بھی علم ہے اقلی بھی علم ہے اور آپ روحانی مہارت بھی جانتے ہیں تو آنے والے بندے کے مرض کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اس بندے کو بنیادی طور پر کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے اگر علمی مغالطہ ہے وہ بھی دور کیا جا سکتا ہے اگر کہیں گفلت اور کفر کی دلدل میں اتنا اُلٹ چکا ہے کہ فطرت انسانیہ دب گئی ہے تو اس کو نگاہ کی روحانیت سے بھی اُبھارا جا سکتا ہے کیا اچھی بات کر رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیں یہ وہی سنت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل میں آپ نے بیان کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر جیسے بندے کو اسلام کی طرف لے آنے کو آپ کس طرح تعبیر کریں گے اسلام لانے سے قبل چار اُٹ یا دو اُٹ جو ہے اس کو سمال نہیں سکتا تھا اور اسلام لانے کے بعد بائیس لاکھ مربع میل جو ہے وہ آپ کے زیرے سا ہے آئے 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 اور دیکھیں گھر سے وہ کیسے ارادے سے نکلے ہیں اور قدموں میں آ کر کیسے نساء آئے 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 یہ وہی رنگ تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو آپ کے وہ رسا میں یہ رنگ نجم الدین کبرہ کے ہاں بھی آیا تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے تحذیبوں کی تحذیب ہی پلٹ دی اس کے بعد بڑے بڑے خلافہ آپ نے تیار کی اور فنافل اہدیت یہاں بھی تھوڑا اشارہ کر دوں اللہ تعالیٰ کے افعال کی تجلیات کا حامل اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کا حامل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے پردے میں ذات کی تجلیات کے حامل آپ تھے تو آپ کی نگاہ فائز میں اتنا رنگ تھا کہ سات دو دن ہموی جو آپ کی بقاعدہ شگر تھے خدمت گزار تھے وہ کہتے کہ ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس گفتگو میں یہ بات آگئی کہ یہ جو میراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے یہ کیسے ہوئی ہے اللہ تو آپ نے کہا چلو جی عبداللائل سے تو بات آپ نہیں سمجھ رہے آپ اس طرح کریں کہ میرا دروازہ چاروں طرف سے بند کر دیں تو میں آپ کو تالوں کے ساتھ دروازوں سے آتا جاتا نظر ہوں جب شخصیت اتنی طاقت کی بیٹھی ہو تو شگردوں پر کیا اثرات پڑتے ہوں کہ کیا جذبہ پیدا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں کہ کمال الدین جندی پر میرے ذہن میں خیال ہے کہ آج حضرت نے صورت کحف پر درس دیتے ہوئے یہ بتا ہے کہ ولی کی صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ کتے بھی اسے متاثر ہوتے ہیں تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ یہ پرانوں کے کسے ہی رہ گئے یا آج بھی کوئی بندہ ایسا ہے تو آپ میرے دل کی خیال سے متنبع ہوئے آپ دروازے پر تشیب لیں تو سامنے سے کتہ آ رہا تھا وہ آپ کو دیکھ کر دم بھی ہلانے لگا جب آپ نے ایک نگاہ اس پر کی اس پر ایک بے خودی تاری ہوئی اور وہ قبرستان کی طرف چلا گیا اور بہت زیادہ کتے اس کتے کی زیارت کرنے آتے تھے یعنی روحانی فیض کا علمی فیض کا شخصیت سازی کا کہنے کو تو یہ عام لفظ ہے ولی تراش یعنی ایک سیکنڈ میں ولی بنا دینا ایک تاجر آپ کے ساتھ آیا اور اس نے صرف آپ سے گفت ہوئی کی تو آپ نے کہا جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ اس کو فوراں سلٹیفیکیٹ لے کر دیں آپ اپنے علاقے کے ولی بن کے جا رہے ہیں تو صرف یہ مثالیں دینے کے کیا مقصد ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے خلفاء کا اور ان کی خلفاء میں نام آپ دیکھ لیں امام رازی جیسا بندہ جس پر نگاہ انتخاب رکھتا ہے تو جو علماء کا سردار ہے آخر اس نے نجم الدین گبرہ میں کچھ تو دیکھا ہوگا کہ یار ان کی کیا شخصیت ہے رازی کی عقل کے سامنے عالم اسلام میں کسی کی عقل کم بھی ٹھہری ہے لیکن رازی کی عقل کی مراج نجم الدین کبرہ کے قدموں میں پڑی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو وہ حضرت شیخ صحیف الدین باغذی باغذری رحمت اللہ وہ جمعہ کا خطاب کر رہے تھے آپ جمعہ کا خطاب کر رہے تھے اور گفتگو میں جب آپ نے دیکھا یار دین کی باتیں ایسی کی جاتے ہیں اتنا فیکہ پن اور اتنا بور بیسر اسلام کا تو آپ صرف جمعہ میں پیچھے جا کر بیٹھے اور ایک نگاہ جب کی تو اس کے بعد وہ ہی ممبر سے گرے اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے کہا یہ دین کی جو بات کرتے ہیں اس کے لئے پہلے آپ کو اندر سے آئے 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 تقویہ کا بھرا ہوا ہونا چاہتے ہیں آئے 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 تاکہ آپ کی بات میں تاثیر ہو آہا لوگ آپ کے میسل کو سنے اللہ وہ دیکھیں نا پھر موقع یہ آئے نا یہ رات وہ جو ہے وضو کے پانی کا لوٹا لے کے جو ہے خدمت پر کھڑے رہے تو صبح آپ نے جملہ آدھا کر دیا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنا تمہاری رکاب میں دورتا پھرے گا اور پھر بادشاہ دورتا پھر رہا ہوں بادشاہ دورتا پھرتا تھا کیا بات جی اس کے بعد آپ دیکھیں فرید الدین اتار جن کو ایک دنیا جانتی ہے اللہ وہ بھی آپ کے ایک خلیفہ کے خلیفہ ہیں تو یہ دیکھیں جن کا بڑا فائد تھا بڑا رنگ تھا کہ جیسے تنولی صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے سلاسل آپ سے بقیدہ اٹھے بلکہ ایک تقسیم تو یہ بھی کی ہے سلسلہ جنیدیہ کا جو رنگ تھا وہ رنگ بھی آگ میں جھلکتا تھا جنید بغدادی کی جامعیت اور کاملیت یہاں بھی ٹپکتی تھی سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ اچھا اب سالکین طریقت کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں ظاہر ہے جو لوگ اس تصوف کی شہرہ پر چلنا چاہتے ہیں یا یوں کہیے کہ اپنا صوفیہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں یا یوں کہیے کہ روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں یا یوں کہیے کہ اپنا روحانی دنیا سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سالکین طریقت کے لیے دس رہنمہ اصول بتلائیں اور میرا خیال ناظرین اگر یہ جب بیان کریں گے انشاءاللہ تنولی صاحب تو اس کو تو آپ لکھ لیجئے یہ اگزیکلی وہ دس رہنمہ اصول ہیں جس پہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ ولایت کی سنت ویسے ہی مل جائے گی بتائیے ذرا جی جونیت صاحب جب ہم صوفیہ کے طریقہ تربیت کو دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آپ ولی تراش تھے صوفیہ جو ہیں وہ ولی تراش ہوتے ہیں انسان تراش ہوتے ہیں وہ حیوانی انسان سے ملکی انسان بنا دیتے ہیں پلکوتی صفات کا حامل انسان بنا دیتے ہیں یعنی ان کا نظام تربیت اتنا آلہ ہے جیسے امام غزالی نے لکھا ہے المنقذ من الدلال میں کہ پوری دنیا کے اہل فلسفور اہل حکمت اکٹھے ہو جائیں تو صوفیہ کے نظام اخلاق اور تربیت میں ایک نکتے کا اضافہ نہیں کر سکتے کیا کہنے یعنی یہ فائنڈنگ ہے امام غزالی نے کیا کہنے تو یہ کیا سبب ہے کہ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے موریلیٹی ہے سب سے پہلے ایتھک سے آپ کا بیہیوئر ہے جب تک آپ کا بیہیوئر آپ کی اخلاقیات آپ کا ترضی عمل اور آپ کا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے تو آگے کچھ نہیں بند سکتا اچھا ایک جملے میں پھر آپ اس کی وضاعت کر دیئے موریلیٹی سے مراد ہمارے ہمارے سب لوگ اتنا لیتے ہیں اچھا بولنا مسکرا کے بولنا یا لیندین بس موریلیٹی ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں یہ پہلا قدم ہے موریلیٹی کا اور آپ پہلا قدم اٹھا کے واپس آ جائیں تو اسے بزدل کہتے ہیں یہ پوری شخصیت کی ٹوٹیلیٹی میں پوری شخصیت ہے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے اخلاق جو ہے پوری شخصیت اچھا اب اس پہ پوری کتاب لکھی حضرت نجمدین کبرہ نے دس اصول پہلا اصول جو بیان کیا وہ توبہ ہے ٹھیک ہے توبہ توبہ کا مطلب کیا ہے توبہ کی مثال جیسے بچہ لکھ رہے ہیں اس کے پاس ایریزر ہوتا ہے غلط لفظ لکھا تو مٹا کے ٹھیک ہے مٹا دے ٹھیک ہے توبہ آپ کے آت میں ایریزر ہے کیا اچھی بات اگر نام اعمال کے اندر کوئی غلط چیز رکم ہو گئی ہے مرد انسان نے ارتکاب کر دی ہے تو توبہ کے ذریعے سے سب سے پہلے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اپنے پلاٹ کے اوپر سے گاندھ اٹھا کے پھینکیں گے نہیں تو پراپر کنسٹرکشن آپ نہیں کر سکتے بلکہ ٹھیک ہے توبہ کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ زہد ہے زہد زہد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بکیا چیز کو چھوڑنے کا حوصلہ ہونا اوکی یعنی آپ اپنے دل کے اندر دل کو بتخانہ نہ بنائیں دنیا میں رہیں دنیا کو دل میں نہ آنے دیں دنیا آپ میں نہ رہیں ہمارا معاملہ الٹ ہے لا کہہ کے اللہ کہہ دیں یعنی جب تک کشتی پانی کے اوپر تیڑتی رہے آپ منظر پہ پہنچیں گے پانی کشتی میں آ گیا تو پھر اس کا نتیجہ گھرک ہونا ہے اچھا اس کے بعد پھر توقل ہے تیسرہ مرحلہ توقل ہے توقل کا مطلب کیا ہے اللہ پہ بروسہ ہونا اچھا اب جنیل صاحب دیکھیں توقل وہ سٹیپ ہے جس سے آپ اللہ کے ہونے کو ایکسپیڈینس کرتے ہیں واہ کسی نے پوچھا اہل علم سے تصوف کیا ہے انہوں نے کا تصوف کی ون لائن ڈیفنیشن جی ہے کہ آپ خدا پہ عقیدہ نہ رکھیں خدا کو محسوس کریں واہ اب خدا کو محسوس کرنے کا سب سے موثر راستہ توقل کا راستہ ہے واہ یعنی خدا اللہ آپ کی زندگی کے معاملات میں آ جائے یہ تربیت دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے کناعت جب آپ توقل کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں تو پھر انسان غنی ہو جاتا ہے انسان کے اندر کناعت آ جاتی ہے اس کے اندر کا شورت شابہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر ایک طوفان پا پا ہے اسے نکلنا نکلنا کچھ نہیں ہے اس طوفان نے ہمیں کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب وہ جو شورش ہے شورش باطن وہ نہیں ختم ہو رہی نتیجہ کیا ہے نہ خدا ہی ملا نہ ویسالی صلی اللہ اب یہ کناعت پہ جب صوفی لے کے آتے ہیں اپنے سالے کو کناعت کی تربیت سے گزارتے ہیں اس کے اندر ایک ٹھہراو آتا ہے جب ٹھہراو آتا ہے دیکھیں جنیلی صاحب اصولی بات ہے جس زمین میں شور ہو نا یعنی نمکیات ہوں اس میں کوئی چیز نہیں اگتی اے ہائے اس زمین میں بیج اگتا ہے جس میں ٹھہراو ہو یعنی جو مل جائے اس پہ کناعت کر لو کر لو اور اپنے اندر سے فضول شور شرابے کو ختم کر دو اس کے بعد خلوت ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ کی تربیت ہوگی اب آپ خلوت پہ آئیں آپ تصور کریں کہ صوفیاء نے کتنا سیکلوجیکل انسان کے شخصیت کو سٹیڈی کی ہے جب تک آپ کے اندر سے ایوب اور خرابیاں ختم نہیں اور خلوت میں بیٹھ کے مزید خرابی پیدا ہوگی یعنی آلائشیں پہلے ایک طرف پہلے آلائشیں ختم کرو دیکھیں مسئلہ یہ ہے جنیس صاحب جو انسان کا عمل ہے نا یہ ڈبل ایجڈ ویپن ہے کیا یہ آپ کے خلاف بھی جا سکتے آپ کے ہاتھ میں بھی جا سکتے کیا اچھی بات جب تک آپ نے اپنی خرابیاں دور نہیں کیوں اور آپ خلوت میں بیٹھ گئے مری گوڑ آپ شیطان کے ہاتھ میں انسٹرومنٹ ہیں کیا اچھی بات ہے یہ کرنے کے بعد خلوت پلاتے ہیں اور خلوت کے بات سے خلوت میں آپ کے بات موبائل ہو تو مزید تباہی ہو جاتی ہے مزید تباہی ہے اور ہم نے موبائل دل میں رکھے ہوئے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دل کے آئینے میں تصاویر ہے یار تصویر نہیں تصاویر ہے یار نگار خانہ بنایا ہوئے اور خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے بعد پھر ذکر ہے اور ذکر پر مداومت ہے میرے اور اللہ کے درمیان ایک ہی چیز رابطہ ہے اور وہ ذکر ہے میں خدا کو نہیں دیکھا میں نے اللہ کا مجھے گر میں فیزیکل ہی جا کر نہیں پکڑ سکتا میرا خیال ہے جس نے ذکر کی شارعہ پر چل کے حق تک پہنچنا ہے اس پہ مداومت چاہیے کیا اچھی بات وَسْكُ الرَّبِّ کا عزا نصیب اللہ کو یاد کرو اتنا یاد کرو کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جائے سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہے توجہ الاللہ ہے کہ اب آپ کا رخ اللہ کے علاوہ کہی نہ ہو فَأَيْنَ مَا تَوَلَّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ جدر دیکھو اللہ اللہ جاگے میں آکے ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدر دیکھا جد وجہ الاللہ اچھا اس کے بعد پھر صبر ہے صبر ہے اب صبر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تقریب ہوئی کانٹا چوبہ در دعا تو ہم آرام سے بیٹھے ہیں ہمارے ہیں تو یہ صبر کنسسٹنسی ہے صبر استقامت ہے صبر آپ کا پائے استقلال ہے ہم کہتے ہیں اید نصرات المستقیم صبر مستقیم پہ استقامت اختیار کر لیا ہے یہ صبر ہے یعنی صبر کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ایسے متوجہ ہوئے پھر اس میں کوئی انگیتا نہیں آیا اس کے بعد پھر مراقبہ ہے مراقبہ کا مطلب کیا ہے اب آپ ذات حق کے لیے میڈیٹیٹ کرتے ہیں جب تو پھر اللہ کے علاوہ آپ کے خیال میں کوئی نہیں ہوتا اور پھر انتہا دسویں اصول کیا ہے دسویں سٹیپ کیا ہے وہ مقام رضا ہے واہ یعنی آپ دیکھیں مقام رضا کتنا بلند ہے یہ وہ سرٹیفیکیٹ ہے جو ذات رسالت امام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے اتا کیا اچھا اس کی دونوں ہی صورت ہیں دونوں ہی شکلیں کہ جب آپ یہ سب کچھ نو اصول اپنا لیتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی رضا کے پیڈیسٹل پہ آکے آپ کوالیفائی کرتے ہیں اور مقام رضا بھی آپ کو حاصل ہو رہتا ہے آپ کوالیفائی کرتے ہیں دیکھیں یہ پھر ڈبل بھی ہے یہ ریسی پروکل ہے آپ اللہ کے احکام پہ راضی ہوتے ہیں وہ احکام تشریعی بھی ہیں اور تکوینی بھی ہیں یعنی اللہ نے جو آپ کو شریعت دی اس پہ بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ آپ کی زندگی کے اندر جو چیز نافذ کرتا ہے تقدیر کے ذریعے سے غصصہ غلائن کے فرمان کے مطابق اس پہ بھی راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے اللہ آپ سے راضی ہے کہاں سے اٹھاتے ہیں صوفیہ توبہ سے توبہ کیا ہے سیلف اکاؤنٹی بلیٹی ہے بلکٹی سیلف اکاؤنٹی بلیٹی سے لے کے ڈیوائن پلیئر تک آپ کو لے کے آتے ہیں ڈیوائن بیلی مولنس تک لے کے آتے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تک لے کے آتے ہیں یعنی سب سے پہلے پلٹایا اور پلٹا کے پھر ایسا پلٹایا ایسا پلٹایا کہ اس کے بعد آپ کو جبارہ جانے کیا قدرت نے تیار کیا اس میں تعتاری فتنے کے خلاف آپ کا ڈڑ جانا اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور ظاہر ہے یہ وصف اللہ کرے کہ آج ہمارے سوکال جو خاص طور پر جو خانکہ چلانے والے لوگ ہیں یا خانکاؤں کا نظام چلانے والے لوگ ہیں اللہ ما شاء اللہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے اس سوچ پہ آ جائیں کہ پریکٹیکلی بھی ہمیں باہر نکلنا ہوگا تو میدان جہاد میں باقاعدہ اب اترے شہادت کو آپ نے اختیار کیا پورا منظر نامذرہ وہ بتائیے وہ ہوا کیا تھا ایک بات دوسرا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کلمت الحق کے لئے ڈٹ جانا ہے یہ کیا ہے جنہیں بھئی چنگیز خان کے بیٹوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سلطان محمد شاہ کو قتل کرنے کے لئے آ رہے ہیں آپ خازم سے باہر تشریف لے جائیں آپ کی جاہو جلال اور کفیات کا اتنا روب اور دب دبا تھا کہ دشمن نے بھی آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یہاں سے تشریف لے جائیں تاکہ ہم اتمنان سے کام کر سکیں آپ نے فرمایا کہ باہر جانے سے کیا ہے میں کیوں جاؤں آپ کے مریدین نے بھی کہا حضور ہمارے پاس بہترین سواریاں اور گوڑے ہیں ہم دوسرے شائر چلے جاتے ہیں وہاں امن سے زندگی گزاریں گے آپ نے فرمایا میں نے جن کے ساتھ ستر سال زندگی گزاری نہ سکون کے ساتھ میں ان کو مصیبت میں چھوڑ کے نہیں جا سکا میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا پھر انہوں نے چنگیز خان کے بیٹوں نے مختلف آپشنز دی پہلے یہ کہا آپ اکیلے چلے جائیں پھر یہ کہا دس مرید ساتھ لے جائیں پھر سو کہا پھر ہزار کی بات کی کہ جو آپ کے خاص ہیں ان لے جائیں آپ نے فرمایا یہ تو سارا علاقہ ہی میرا خاص ہے میں اس کس کو لے کے جاؤں دوسرے نمبر پہ بات فرمائی کہ میں مصیبت کے وقت جہاد سے نہیں مڑ سکتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاد سے مو پھیڑ لینا اور جہاد سے قدم اکھیڑ لینا یہ بہت بڑی بزدلی ہے اور یہ وہ بدبخت شخص ہوتا ہے جو جہاد سے باگ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائی اللہ یہ تو گیا اس لیے تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور جا کے میں جہاد میں اپنی جان پیش کروں گا اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو صرف اس لیے چلا جائے نا کہ میں نے لڑنا نہیں صرف میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد بڑھا دوں تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت پہ اس کو آٹھ بے مثال انعامات دیتا ہے اللہ ہو اکبر جن میں اللہ تعالیٰ جللہ جلال ہو اس کو سب سے پہلے اپنے زیارت کرواتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جللہ جلال ہو اس کو عزت و وقار کا حلہ پناتا ہے تاج کا وقار پناتا ہے وقار کا تاج پناتا ہے پھر آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے معاملات اس سے آسان کر دی جاتے ہیں برزخ کی سختی اس سے ختم کر دی جاتی ہے حشر میں اس کو تکلیف وزے مبرہ اور منزق کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے بہترین ممبر لگایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہور و نعین سے جنت میں اس کا نکاح فرمائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف بغیر ارادے کے گیا تعداد بڑھانے کے لیے جو جہاد کے لیے گیا اس کا تو مقام ہی اور ہے اس کے لیے صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے جو علامہ جلال الدین سیوتی نے الدرن المنصور میں کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں جو جہاد میں اس لیے گیا کہ میں نے مر کے واپس مر جانا ہے اور شہید ہو جانا ہے فرمایا وہ جب میدان معاشر کی طرف جائے گا اور راستے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کے فخر سے استقبال کریں گے کہ مجاہد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حوکبر یہ اس کی شان ہوگی تو یہ اس جذبے کے ساتھ کھڑے تھے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالی تو آپ نے فرمایا میں واپس نہیں جاؤں گا میں شہر نہیں بدلوں گا میں یہی پہ کھڑا اور تیسری بات آپ نے بڑی اہم کی فرمایا اگر میں اپنی یہاں سے جان بچا کے چلا گیا تو پھر بتاؤ موت اس کے بعد نہیں آنی ستر سال میں ان کے ساتھ رہا آج جان بچا کے چلا جاؤں موت نہیں آنی یہ سب سے بڑا نظریہ ہے کہ آپ نے گھر میں بھی تو مرنا ہے تو میدان جہاد میں مرو تاکہ آپ کا نام زندہ رہے اور ایک اور بات آپ دیکھئے لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھئے یہ لیڈرشپ یہ بتلاتی ہے کہ برے حالات ہوں اچھے حالات تو آپ انجوائی کرتے ہیں لیکن برے حالات میں کبھی بھی اپنے پیروکاروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اسولیشن میں ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے چوتھی بات جو جنید بائی انہوں نے کی نا وہ انسان کے دلوں کو ہلا دیتی ان آئے ہوئے لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو قیامت والے دن اپنے رب کو کیا مو دکھا ہوں کہ جب میری دین کو ضرورت تھی تو میں اندر چلا گیا آج یہ بہت بڑی شہر ہے کہ جب اسلام کو آستانوں اور پیرخانوں کی ضرورت پڑے اور وہ بائن نہ نکلے دین اسلام کے لیے تو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے بالکل سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا اور پھر دوسری بات اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں تو کیسے ڈٹیں اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے سامنے کھڑی آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے الشمس فی یمینی والقمر فی یساری جب آپ کے چچا کے ساتھ مشرقین مکہ سارے آگئے اور چاہتے تھے کہ آپ ہٹ جائیں اسلام کی تبلیغ سے تو آپ نے فرمایا سورہ دائیں ہاتھ پر رکھ دو چاند بائیں ہاتھ پر رکھ دو مجھے موت یا شہادت آئے گی دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے حکمات کی تکمیل کروں مجھے کوئی حیلا نہیں سکتا یہ دو جملے پوری کائنات اس کے اندر باندھا ہے الشمس فی یمینی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں کہ مسئیبتیں ڈال دو پھر انہوں نے ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بائیکاٹ کیا آپ شہبِ ابی طالب میں گئے وہاں کس طرح آپ نے حالات میں زندگی حضاری مشن نہیں چھوڑا اسلام یہ بتاتا ہے مشن کسی صورت میں نہ رہو جگہ بدلی جا سکتی ہیں لیکن مشن نہیں چھوڑا جا سکتا یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں نے بتائی جگہ بدلی جا سکتا ہے وہ حکمت کا تقاضی ہے ایک جگہ کام نہیں صحیح ہو رہا ہونے نہیں دیا جارہا آپ کو نظر نہیں آرہ آپ جگہ بدل لگ لیکن زندگی ضائع نہ کریں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الشمس فی یمینی سورج دائیں ہاتھ میں رکھ دو مشکلات کے انبال لگا دو جو چاہتے ہو وہ کر لو لیکن تم کبھی بھی مجھے میرے مشن سے نہیں رکھ دے والقمر فی اثاری اور فرمایا چاند دوسرے ہاتھ پر رکھ دو یعنی سہولیات اسائش پیسے عودے رتبے مرتبے جو مرضی دے دو فرمایا میں رب کے پیغام کو سنانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اللہ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوام اور کلم کے وصف میں سے ایک خوبصورت جملہ ہمیں دے دیا کہ ایک طرف تکلیفیں آتی ہوئی دیکھ لو ایک طرف سہولیات دیکھ لو لیکن رب کے دین پر استقامت سے کھڑے رو کہ دنیا کی طاقت تمہیں ہیلا نہ سکے اچھا آپ دیکھیں یہ ایکزیکلی وہ وصف جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں نا کہ رخصت کا راستہ آپ کے پاس اچھا آپ کو تو تاتاریوں نے اوپن لی بار بار آفر کیا نا پھر اتنے لوگ لے جائیں اتنے لوگ لے جائیں سو لے جائیں ہزار لے جائیں اور بار بار وہ کہتے رہے کہ ہم اب یلغار کرنے والے ہیں لہذا آپ کوئی اسکیپ وے دے رہے ہیں آپ چاہتے تو رخصت کا راستہ اختیار کر لیں جگہ تبدیل کرتے مسئلہ ہی بدلنا تھا مسئلہ ہی بدلنا تھا وہاں پہنچ کے پاس لیکن آپ کھڑے رہے امام حسین علیہ مقام کی ترہ کھڑے رہے آئے 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 اور پھر آپ کے بارے میں یہ آپ کی شعروں سیرت نگاروں نے یہ لکھایا آپ کی گریفت بڑی مضبوط تھی آپ اندازہ لگائیں جو بندہ ستر سال کا بودھ آدمی وہ تو لاتھی پھڑ کے سیونٹی ایرز آپ کے عیش تھی بلکو ٹھیک ستر سال کا بندہ تو اس کو ضرورت ہے لاتھی کی اور بدان جہاد میں آپ کے گریپ اتنی مضبوط ہے کہ آپ اگر کسی تاتاری کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا ایک بندہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا گیا جب آپ شہید ہو رہے تھے اس کے بال کاٹنے پڑے بعد میں وہ آپ کے ہاتھ سے اپنے بال نہیں نکلوا سکا آئے 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 اس میں حضرت سیدنا مادی کرب رضی اللہ تعالی انہوں نے یاد آتے اسی سال کے بوڑے جوان جب کافر کے مقابلے میں گئے تو فرمانے لگے میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں اپنی تلوار کی پھر فرمانے لگے تلوار بعد میں دیکھنا پہلے گوڑا ہلا کے دکھاؤ اسی سال کے عمر میں جب لوگ ہل نہیں سکتے اس وقت وجود میں اتنی طاقت ہے آپ سوچئے کہ تاتاریوں کے سامنے ان کی طاقت تاتاری خود جو ہیں وہ اتنے طاقت ورطرین تھے ان کے مقابلے میں ستر سالہ بوڑے انسان اور اتنی طاقت کے ان کی گرپ اتنی مضبوطی کوئی چھوڑوا نہیں سکتا تھا یہ سارا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل کرکس پیغام کی صورت میں بتائیے پیغام کی صورت یہ ہے اپنے اولیاء اکرام صحابہ اکرام کی صیرتوں کا مطالعہ کریں تاکہ بزدلی ختم ہو جوانی آئے اور پتہ چلے اسلام کی کیسے ڈٹ کے قابلہ کرنا اسلام کی کیسے ڈٹ کے حفاظت کرنیا سب سے پہلے تو ڈھائی فٹ اوچھی جو گاڑی ہیں ان کو ختم کروائیے اس کے بعد بزدلی ختم ہوگی بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا عجیب لوگتس صاحب عجیب ہستیاں تھی آپ یقین مانئے میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں کہ ان کو پڑھ کے جہاں قلبی سکون ملتا ہے وہاں واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اندر سے جو ہے وہ ایک شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑیں اور وہ کہاں پہ تشریف فرماتے کتاب الشفاء وسوسے اور وہم سے نجات کا آپ کو جو ہے وظیفہ بتلاتے ہیں کہ روزانہ صبح و شام اکیس مرتبہ اللہ لا الہ الا حیوالقیوم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیلیں یہ عمل کم از کم ایک ماہ تک جاری رکھیں اور چلتے پھرتے یا حیو یا قیوموں کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کا کمال کال مبارک ہے کہ انسان کی فلاہ و کامیابی اسی میں ہے کہ اپنی خواہشات اور ضروریات کو ایک حد میں رکھے ایک حد میں رکھے تاکہ ان کی تکمیل کے لیے معاشی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے وہی قنات والی بات آگئے روز نامان انچی چونیوز میں آج ضرور مضمون پڑی گا شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو گئے فیس بوک پیچھ کو لائک کر لیجئے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کو ضرور کلک کر لیجئے آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روز سے تشدید اہدہ وفا کرتے ہیں اور مل کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ